آج مسجد اقصہ آپ کو اور مجھے کیا پکار نہیں رہی ہوگی کیا مسجد اقصہ مجھے اور آپ کو بلا نہیں رہی ہوگی چلو پوری دنیا کے پچپن سے زائد اسلامی ممالک ہیں اس کو تم اپنا قبلہ اول نہیں مانتے کم از کم مسجد ہی تسلیم کرلو وَمَنْ عَظْلَمُ مِمَّمْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُذْكَرَ فِي حَسْمُ وَسَعَ فِي حَرَابِهَا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں کے اندر اللہ کے نام سے روکے اور ان کو خراب کرنے کے در پہ ہو جائے کہاں ہیں عمر بن خطاب کہاں ہیں صلاح الدین ایوبی عمر اب کیوں نہیں آتے صلاح الدین ایوبی اب مسجد اقصہ کی صدا پہ لپیک کیوں نہیں کہتے اس کی ایک خاص وجہ ہے مسجد اقصہ ان پچپن اسلامی ممالک کے زمیر کے اوپر ایک تازیانہ بھی ہے اور یہ پچپن اسلامی ممالک جو اسلامی بھی ہیں اور بڑی شان سے کہتے ہیں ہم اسلامی ممالک ہیں مسجد اقصہ آج ان میں سے کسی ایک کا بھی قومی مسئلہ نہیں ہے قومی مسئلہ ہوتا کسی ملک کا تو شاید آواز کھڑی ہو جاتی لیکن آج یہ مسجد بچاری کسی اسلامی ملک کا قومی مسئلہ بھی نہیں رہی اور قومی مسئلوں کے اندر بھی ہمارا جو کردار ہے غلامی کا وہ آپ کے سامنے ہیں اینڈ کا جو آپ پتھر سے دیکھ جاتا اسی طرح مسجد اقصہ کے ساتھ کھڑے ہیں کب تک کھڑے ہیں جب مسجد اقصہ کا آخری نمازی مر نہیں جاتا شاید نہیں ہو جاتا تب تک کھڑے ہیں یہ اسلامی جذبات ہیں اور حیرانگی کی بات ہے حیرت کی بات ہے دکھ کی بات ہے علامہ شہید آج سے کتنا عرصہ قبل یہ الفاظ کہا کرتے تھے آج کے بھی کیسے صورتحال کے مترادف ہے مسلمان مالدار بھی ہیں امیر بھی ہیں ممالک بھی کم نہیں تداد بھی کم نہیں اسلحہ بھی کم نہیں مگ بھی ہیں مراج بھی ہیں ایف سکسٹین بھی ہیں لیکن دفاع نہیں کرتے میدانِ بدر کو بھول چکے ہیں میدانِ بدر میں تین سو تیرہ نے یہی بہانے لگائے تھے ان کی تداد بہت زیادہ ہے وہ طاقت والے ہیں کوچھ حکمت عملی استیار کرنی چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنے عظیم الشان لشکر کا سارا معاملہ اپنے صحابہ کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول ہمیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم موسیٰ کی طرح آپ کو کہہ دیں گے کہ فَضْحَ بَرَنْتَوَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے ہم یا بیٹے ہیں بلکہ آپ کی طرف آنے والے ہر تیر کو پہلے ہم کھائیں گے پھر آپ کی طرف بڑے گا آپ ہمیں سمندروں میں اتر جانے کا حکم نہیں گے آپ اتر جائیں گے کہہ اسرائیل عرب ریاستوں کے قلب کے اندر ہے مسلم ریاستوں کے قلب کے اندر ہے حقیقت میں آگر آپ اس کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں نا یہ محاورے کی بات نہیں ہے یہ ڈیڑھ عرب مسلمان صرف تھوک پھینکنا شروع کرتے ہیں تو اس سے بھی سلاب آ جائے اتنا سا ملک ہے پورے مسلمانوں کے موں پہ تماشے رسید کر رہا ہے کہاں پہ ہے وہ لپ آج مسجد اقصہ کے اندر مسلمانوں کو عبادت کرنے نہیں دی جاری کہاں پہ ہے زادی اظہار کہاں پہ ہے زادی عبادت کہاں پہ ہے حق عبادت کہاں پہ ہے اپنی حق حدرادیت کی بات تو دور کی بات ہے جو عبادت ہے جو پلیسز آف ورشپس ہیں جن کو آپ اسینچل سرویسز کہتے ہیں جن کے اندر آپ کہتے ہیں ہر مذہب کو اجازت ہونی چاہیے آج اس مسجد کا محاصرہ کر کر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم کی داستانے لکھی جاری ہیں کیا کہا جائے اب ان حکمرانوں کو کیا کہا جائے پچپن اسلامی مبالک ہے ایک ہی بندے نے کچھ افسوس کا اظہار کیا تیب اردگان نے اور اس نے تشویش کا اظہار کر دیا ہم یہ بات کہتے ہیں جی اس نے تو اسرائیل کو ماننا ہوگا بلا شبہ ماننا ہوگا لیکن بولا بھی وہی ہے صرف اس ہی نے کہا ہے کہ مجھے تشویش ہے یہ کیا ہو رہا ہے مسجد اقصہ آج تجھے اور مجھے پکار رہی ہے اور شاید کہتی ہوگی کہ تھے تو وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردہ ہو صرف دعائیں کر کر کے مسجد اقصہ آزاد ہو جائے گی مسجد اقصہ کو ضرب عمر کی ضرورت ہے ضرب صلاح الدین کی ضرورت ہے آج مسلم حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اصلاف کی روایات کے اوپر چلتے ہوئے یونائٹیڈ سٹیٹس آف اسلام کا کنسپٹ کیوں نہیں بن سکتا ہر ملک اپنے دائرہ احتیار دائرہ کار میں رہتے ہوئے ایسی آرگنائزیشنز کیوں نہیں بنا سکتا کہ ایک اسلامی ملک پہ حملہ پورے اسلامی ممالک پہ سمجھا جائے گا کونسی چیز مانے ہیں کس چیز کی رکاوٹ ہے مانتے ہیں غلام ہیں لیکن کیا ساری زندگی غلامی رہنا ہے غلامی سے نکلنے کی کبھی کوئی تدبیر بھی کرنی ہے چلو آہستہ آہستہ نکلنے کا راستہ ہی بنانا جروع کر دو اپنے ہر حق کے چھن جانے پہ کچھ ایجیٹیشن کرے کچھ احتجاج کرے کچھ حق واپس لینے کی کوشش کرے تو اس کو وہ حق مل جاتا ہے آج احتجاج بھی نہیں کیا جا سکتا آج مسجد اقصہ کے اوپر احتجاج کرنا بھی مشکل ہے جو احتجاج کرے گا اسرائیل کا نام لکھو فیس بک کے اوپر اکاؤنٹ بلوک مسجد اقصہ کی ویڈیو چڑھاؤ اکاؤنٹ بلوک آج مسلمان اس قدر پس بھی اور دوال کا شکار ہو چکے ہیں ہمارے پاس اپنی اپلیکیشنز ہی نہیں ہیں ہمارے پاس اپنے ڈولز ہی نہیں ہیں یہ تعلیم کا بھی فائدہ ہے اس کا انکار نہیں کر رہا ہے لیکن اللہ کی قسم غور و فکر کر رہا ہے تمام اسلامی ممالک کو اس کی طرف آنا پڑے گا آپ سارے اسلامی ممالک اس بات کے اوپر جمع ہو جائیں کہ کسی اسلامی ملک کے اوپر حملہ ہمارے اوپر حملہ زمجہ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی بشارتیں ہیں وہ تین سو تیرہ کیلے کو نہیں ہیں کم منفیتن کلیلتن غالبت فیتن کسیرہ تمبیدن اللہ کتنے ہی کم تداد کے لشکر کتنے ہی بڑے تداد کے لشکروں پر غالب آئے ہیں کس بنیاد کے اوپر حصلے اور ایمانی قوت کی بنیاد کے اوپر اور اگر تین سو تیرہ کا آپ نقشہ دیکھیں تو ان کے پاس حصلہ بھی نہیں تھا گافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بیت ایک بھی لڑتا ہے سپاہی اس کے قدر و قیمت بھول گئے ہو نبی کریم کو یہاں پہ لے کے جایا گیا جبریل امین ہم رہے ہیں نبی کریم نے دیکھا بڑے خوبصورت چہرے ہیں کہا کون لوگ آئے ہیں کہا آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے پیغمبر اور رسول اٹھا لئے گئے تھے آج اتارے گئے ہیں موجدے کے طور پر کیا کرنے کے لئے اتارے گئے ہیں نماز کو ادا کرنے کے لئے اتارے گئے ہیں یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کر رہے ہیں جبریل امین جبریل امین نے کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے ان کا امام کون ہے جبریل امین نے نبی کریم کے کاندہ اکدس کے اوپر ہاتھ رکھا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش انبیاء کے مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا یہاں پہ تیرے نبی نے اتنے نبیوں کو امامت کرائی آج پارلیمنٹ کے اندر بھی پوری دنیا کے اندر بھی یہ واضح ہیں گی یہ مسلمانوں کا اس پہ حق نہیں ہے مسلمانوں کا اس کے اوپر حق ہی نہیں ہے اور خدا کا واسطہ یہ لبرل مافیا کی آنٹیاں آج سوئی ہوئی ہیں ان کو انسانی حقوق اب یاد نہیں آرہے کہ کسی مسلمان کو اس کی مسجد کے اندر عبادت نہیں کرنے دی جاری کیوں یہ ویلہ نہیں مچاری کیوں نہیں آواز اٹھا رہی کیوں کہ سارے چینلز وہی ہیں سارے پیسوں کی عام درف وہی سے ہے جو امریکہ کا پالا ہوا ہے کتہ ہے اس کی بھی ہمیں نوکری پہ مجبور کیا جا رہا ہے امریکہ تو چلو چودری ہے جب تک قوت طاقت نہیں آنی اس کے ساتھ ہیلو ہائی رکھنا مجبوری ہوگی سمجھ آگئی ہے میں بھی بات ایک چودری کے ساتھ یاس رکھنی ہے لیکن کیا اس کے پالے پہ کتوں کے آگے بھی لیٹ جانا ہے اسرائیل کو کوئی بازمیر بندہ کس اصول کی بنیاد کے اوپر تسلیم کرے کیسے تسلیم کرے اللہ رب العزت سے آپ سب لوگ پھر بعد وہی آ جاتی ہے ہم دعائیں کر سکتے اور کیا کریں جہاد کرنے کا نام لیں تو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا جائے گا کوئی جہاد کی بات کر سکتے آج فرانس نے نبی کریم کی توہین کی ہے فرانس کے علاوہ جہاد کا فتوہ دینے والا کوئی عالم دنیا میں موجود ہے اسرائیل دنڈے کے زور کے اوپر طاقت کے زور کے اوپر آج مسجد اقصہ پر حملہ آ رہا ہے حکمران دورے کر رہے ہیں ایک دوسرے کی خاطر مدارت کر رہے ہیں ایک دوسرے کی آؤ بغت کر رہے ہیں پچپن اسلامی ممالک کے زمیر سو گئے ہیں یہ جو ڈیر عرب ہیں وہ تو جالب نے کہا تھا نا یہ جو دس کروڑ ہیں جہل کان چھوڑ ہیں ان کی فکر سو گئی آج ڈیر عرب مسلمانوں کی فکر سو گئی ہے آؤ اپنے اسلاف کی روایات کی طرف پلٹو تمہیں تریح بھی غلط پڑائی گئی تمہارے ساتھ پرا پوگنڈا کیا گیا تمہیں یہ سمجھایا گیا یہ ایک ایک ہزار برس پرانی یونیورسٹیاں تھی ان کی وجہ سے شاید یہ مسلمانوں پر غالب آگئے